ڈرامی کی اگلی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ محروف جب شاہ نواز سے شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے وہ جب دیکھتی ہے کہ اس کے عجیب سے رشتے آ رہے ہیں تو وہ شاہ نواز سے شادی کے لیے اپنی امی کو ہاں کر دیتی ہے اور اس کی امی میڈم کو جیسے ہی ہاں کرتی ہے تو میڈم اپنے گھر میں یہ انامس کر دیتی ہے کہ وہ شاہ نواز کی شادی محروف سے کر رہی ہیں میڈم کے گھر میں تو یہ بات کافی مشہور ہو جاتی ہے اور سب پریشان ہونے لگتے ہیں خاص طور پر ان کی بہن اور ان کی بیٹی عمل جو کہ شاہ نواز سے شادی کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی اور دونوں کی منگنی بھی ہو چکی تھی عمل بہت احتجاج کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ شاہ نواز سے شادی کرنا چاہتی تھی اس سے محبت کرتی ہے اس کی شادی ہونے والی تھی تو ابیج میں محروف کہاں سے آگئی ویڈم کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو یہ محروف سے میں صرف بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہوں وہ لوگ ہوتے کون ہیں میرے بیٹے زین کو اس طرح رسوہ کرنے والے اور وہ اس کی سزا بھی معاف نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی خون بہا لے رہے تھے لیکن اب جیسے ہی ہم نے شادی کی بات کی ہے تو وہ ہمارے رشتہ دار ہو جائیں گے تو انہیں معاف کرنا ہی پڑے گا ایک بار زین گھر آ جائے تو اس کے بعد شادی کے بعد دیکھنا اس لڑکی کو میں کیسے انگلیوں پر نچاتی ہوں اور کس طرح اپنے گھر سے نکل باتی ہوں مقصد پورا ہونے کے بعد میں عمل تمہاری شادی خود شاہنواز سے کرواؤں گی میڈم جو ہی عمل کو کہتی ہے تو عمل روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے وہ اپنی بان کو کہتی ہے کہ وہ شاہنواز کے ساتھ کسی اور لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی شاہنواز اس کی محبت ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ ایک دن کے لیے بھی کسی اور لڑکی کا ہو وہ لڑکی شاہنواز کو مجھ سے چھین رہی ہے اور میروں بھی نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے دوسری طرف شاہنواز بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کی شادی محروز سے ہونے جا رہی ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ سوچتا ہے کہ وہ بہت منفرد لڑکی ہے محروز جب دیکھتی ہے کہ شاہنواز بھی اس سے بہت محبت کرتا ہے تو وہ بھی آنکھوں میں اس کے سپنے سجانے لگتی ہے اور شاہنواز کے بارے میں ہی سوچنے لگتی ہے وہ سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے شاہنواز کی محبت اسے رافعے کی محبت کو بھولنے پر مجبور کر دے اور ویسے بھی اسے اب رافعے کو بھلا دینا چاہیے کیونکہ وہ اس کا نہیں کسی اور کا ہے اور آپ اسے ایک نئی زندگی شروع کرنی چاہیے وہ یہی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ آپ اس کو بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے بھائی کے قاتلوں کو معاف کرنا اتنا آسان بھی نہیں اسے یہ سب کچھ بھول کر اب نئی زندگی شروع کرنی ہوگی اس کی بات ٹھیک کہتی ہیں کہ اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھا جائے تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور ویسے بھی انہوں نے جان بوجھ کر تو میرے بھائی کو قتل نہیں کیا وہ تو ایکسیڈنٹلی حادثہ ہی تھا